اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی میری طرح آپ کے بھی فیس بک، انسٹراغرام، ٹویٹر اس طرح کی تمام سوشل اکاؤنٹس پر یہ تصاویر کردش کر رہی ہوں گی فرنڈز میں عام طور پر ایسی ویڈیوز نہیں بناتی جن میں کسی کی ذات زندگی کو چھالا جائے لیکن جب بات ہماری ان سٹارز کی ہو تو پھر یہ بات پرسنل نہیں ہوتی کیونکہ ہماری پاکستانی نوجوان نسل ان کو بہت زیادہ فالو کر رہی ہوتی ہے ان کی ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں جب وہ ان کی اس طرح کی شادیاں دیکھتے ہیں جہاں پہ صرف گلمرس ہوتا ہے، ناج کانا ہوتا ہے اور ٹوٹل سرسر بے حیائی ہوتی ہے کیا پاکستان میں پہلے ہی بے حیائی کم ہیں جو ہم اس طرح کی شادیاں دکھا کر اس طرح کا گلمر دکھا کر اس طرح کی ناج کانے دکھا کر اپنی نوجوان نسل کو مزید تباہ کر رہے ہیں میں آپ کی ذاتی زندگی پہ کبھی بھی انگلی نہ اٹھاتی اگر یہ شادی پاکستان کے رسم و رواج اور اسلامی طور طریقے کے مطابق ہوتی لیکن یہ تو سرہ سر ہندوانہ رسم و رواج کو مزید پاکستان میں پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا انڈین ڈرامک کم تھے اس طرح کی گلمر کو پاکستان میں لے کر آنے کی میں اپنی اس فیڈیو کا اختتام ہم اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح جتنا سادہ ہوگا جتنا ہی کم رسم و رواج کے ساتھ ہوگا جتنی ہی سادگی کے ساتھ کیا جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے فرینز اگر آپ کو میرا میسج اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں